امید کرتی ہوں پتھوں میں درد ہوتا ہے جسم کی کمزوری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ دیکھا خروٹ یہ سابو تو خروٹ لے لی ہیں جو لوگ چاہیں تو یہ گری والے بھی لے سکتے ہیں تو چھ سات بادام میں تین خروٹ ہیں ون ٹیبل سپون سن سیڈ ہیں ون ٹیبل سپون چار مغزیں اور یہ تھوڑا سا میں یہ ڈرائے ناریل جو ہے وہ میں نے لے لیا اب جو ہے خروٹ ان کو ہم نکال لیں گے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آفٹر ڈلیوری اس کو ہم لوگ لے سکتے ہیں اکثر ڈلیوری کے بعد کافی ویکنس فیل ہوتی ہے لیڈیز کو تو وہ اس کو ضرور لیں بالوں کے لئے ڈرنک کافی اچھا ہوتا ہے تین چار دن آپ لگاتار اس کو پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کافی انرجیٹک ڈرنک ہے آپ کو ویکنس تھوڑی کم فیل ہونا شروع ہو جائے گی تو اس سارے چیزوں کو ہم نے پانچ چیزیں گھر سے ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو یہ ناریل کو میں نے بارے بارے کار لیا اب ان ہم سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے یہ ایک میں نے گرائنڈر لے لیا مکسر اب اس کے اندر میں سارے ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہی ہوں اب یہ ڈرائی فروٹس کا جو مکسچر ہے میں کو فریش بنا لیتی ہوں دو تین دن میں یوز کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو ایک ہی دفعہ گرائنڈ کر کے اوپر فریزر میں رکھیں جب آپ دودھ آپ نے پینا ہو تب بھی آپ اس کو نکالیں رات کو یہ دودھ پیئیں اور ویٹ لوس والے اس کو مورننگ ملیں اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ ہمارا جو مکسچر ہے یہ گرائنڈ کر کے دیکھیں کچھ اس طرح کا ہو گیا اس میں آپ خشکاش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ میری کنٹر میں خشکاش جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اب میں نے ایک جگ لے لیا اور ایک گلاس دودھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا یہ میں دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں اور یہ میرے پاس دیڑس ہیں یہ دیڑس کافی سوفٹ والی دیڑس ہیں ان کو آپ سکپ کر سکتے ہیں جو لوگ شگر پینا چاہیں وہ ایڈ کر لیں شکر ڈال سکتے ہیں براؤن شگر ایڈ کر سکتے ہیں ہنی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ڈیڈس والا ایڈ بناوں گی اس میں میں شگر بھی ایڈ نہیں کر رہی تو یہ 5 ڈیڈ میں دیکھیں اسی کے اندر ایڈ کر دی ہیں میں سب سے پہلے اس کو گرائنڈ کروں گی اور بعد میں یہ مکسٹر میں چھلکے نکال کر پیوں گی تو اس لئے میں چھان رہی ہوں یہ میں نے چھان لیا یہ دیکھیں یہ ملائی جو ہے جو ہیلتھ کونشینز لوگ ہیں میری طرح کہ وہ لوگ ملائی نکال دیتے ہیں تو یہ میں نے بھی نکال دیا اور یہ چھلکے تھے یہ بھی نکل آئی ہیں اس طرح سے چھان لیں یہ دودھ کو چھان لیا اب اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون ڈرائی فروٹ کا مکسچر ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اس کو دودھ کے اندر ڈال کر گرائنڈ کر لیں تو بھی ٹھیک رہے گا جو لوگ جن کو ڈلیوری کے بعد کافی ویکنس فیل ہوتی ہے وہ لوگ اس دودھ کو لازمی لیں اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں جو اخروٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس دودھ کو بنائیں اور ضرور اس کو پییں اب دوسرا گلاس جو ہے یہ میں اپنی ہزبن کے لئے بنا رہی ہوں یہ بغیر چھانے میں بنا رہی ہوں تو جو ڈیٹس کے چھلکے تھے وہ اسی کے اندر ہی ہیں تو اب یہ بغیر چھانے میں اس کو بنا رہی ہوں تھوڑا سا اوپر میں جو ہم نے درائی فروٹ کا مکسچر تھا وہ اس کے اوپر گارنش ہم کر لیں گے اس کو ویک میں تین دفعہ تو آپ لازمی پی یں آپ کو اس کے نتائج جو ہیں وہ ایک ہی ویک میں پتہ چلیں گے کافی ہیلڈی ڈرنک ہے اور جم والے سپیشل پی ہیں جن کے بال اچھے نہیں ہیں وہ لوگ اس کو پی ہیں یہ ہمارا ڈرنک ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی اور آپ لوگوں کے لیے جو میں نے سپیشل ڈرنک بنایا اس کو آپ پسند کریں گے اور آپ بھی ضرور بنا کے پی یں گے اور اس کو ضرور بنائیے گا دعا میں یاد دکھ گا چینل کو سبسکرائب زور کیجے